بھائی گمرہی سے ہدایت بالکل واضح ہو گئی ہے وہی میں نے کہا کہ دل دلیل سے مفتو ہوتے ہیں دلیل پیش کر دی گئی ہے چاہے مانو یا نہ مانو اس کے بعد کہا گیا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو آدمی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے یعنی ہمارے ہاں نفی پہلے ہے نیگیشن پہلے ہے اس بات بعد میں ہے پہلے نفی ہے لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے نہیں اور یہ تو دنیا کے کاروبار میں بھی چلتا ہے کھیت کو پہلے مزیر اثرات سے پاک کیا جاتا ہے مزیر چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے کہ دانہ ایسے لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں کھیت میں نہیں پہلے غلط چیزوں سے کھیت کو پاک کیا جاتا ہے غلط چیزوں سے کھیت کی نفی کی جاتی ہے اس کے بعد دانہ ڈالا جاتا ہے تاغوت کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کو اصولاً حق جانتا ہے لیکن عملاً فرما برداری کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں مثلاً ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے روضہ رکھنا فرض ہے صاحبِ نصاب ہے تو حج کرنا فرض ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہے روضہ رکھنے میں سستی کرتا ہے لیکن اصولاً مانتا ہے کہ یہ فرض ہے عملاً کوتا ہی کرتا ہے تو ایسا آدمی فاسق ہے اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر دوسرے کی بندگی کرنے لگے اس کو کافر کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری چھوڑ دیا اس نے دوسرے کی بندگی کرنے لگا ایسا آدمی کافر ہے پہلا فاسق یہ دوسرا کافر اور تیسرا اللہ سے بغاوت کر کے اپنی عبادت کی دعوت دینے لگے اس کو تاغوت کہتے ہیں گویا تاغوت کا مطلب ہوا ما عبیدہ من دون اللہ وہ تاغوت اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جائے وہ تاغوت اور جو شخص اپنی پوجہ کی طرف بلائے کہ میری عبادت کرو وہ بھی تاغوت ہے اور اللہ کے علاوہ جس چیز کی پوجہ کی جائے وہ بھی تاغوت ہے تو فَمَنْ يَغْفُرْ بِي تاغوتِ وَيُمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پریمالہ پہلے تاغوت کا انکار کرو اس کے بعد اللہ پریمالہ ورنہ ایمان کا بیج جو ہے سڑ گل جائے گا خراب ہو جائے گا اس لئے کہ زمین اچھی نہیں ہے دل کی پہلے دل کی زمین اچھی کرو نفی کر کے غیر اللہ کی اس کے بعد آگے محاجہ عبراہیمی کا ذکر کیا جا رہا ہے محاجہ میں نے بحث ہوا یوں کہ نمرود نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا کہا کہ رب میں ہوں سنا ہے تو کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے کہا کہ ہاں بولے تو مجھے رب نہیں مانتا بولے نہیں پھر تو کس کو رب مانتے تیرا رب کون حضرت عبراہیم اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے تاکہ وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں قائد خانے سے دو قیدیوں کو بلایا جس قیدی کو رہا کر دیے جانے کا حکم تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور جس کے قتل کیا جانے کا حکم تھا وہ حکم بدل کر کے اسے رہا کر دیے جانے کا حکم دے دیا جسے قتل کیا جانا تھا اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑ دیا جانا تھا اسے قتل کر دیا کہا دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں یہاں اس نے معاملے کو جنبل کر دیا ہے گڑمڈ کر دیا ہے ایک ہے مارنا اور ایک ہے قتل کرنا آدمی قتل کر سکتا ہے مار نہیں سکتا یہ نکتہ یاد رکھو آدمی قتل کر سکتا ہے مگر مار نہیں سکتا آپ نے کسی کے پیٹ میں کئی مرتبہ شاکو گھسیڑ دیے ڈال دیے آپ نے اپنی طرف سے اسے قتل کر دیا لیکن اب روح کا نکالنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے روح کا نکالنا یہ اللہ کا کام ہے روح کا نکالنا یہ ہے مارنا اور جو آپ نے کیا ہے وہ ہے قتل قتل اور مارنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ آدمی بے وقوف ہے یہ قتل اور مارنے کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہا ہے اب اسے کیا بحث کی جائے لہذا دوسری دلیل فوراں پیش کر دی کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر کے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوب ہوتے فَبُحِتَ الْلَوِيْ قَفَرَ تو کافر مبہوت ہو گیا ششدر ہو گیا اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ وہ پہلی جیسی بے وقوفی پھر کرنی سی اس کو کیا کرنا تھا اس کو درباریوں کے درمیان یہ کہنا تھا ارے کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہو میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں اگر کوئی اور خدا ہے تو اس سے کہے کہ وہ مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں ڈوب ہوئے ایسا بولنا تھا نا اس کو کیوں نہیں بولا ہو قرآن نے اسی پر بات ختم کر دی فَبُحِتَ الْلَوِيْ قَفَرَ کافر مبہوت ہو گیا حالانکہ یہ بات کہنی چاہیئے تھی اس کو جانتے ہو کیوں نہیں کہا اس نے اور قرآن نے کیوں کہا یہ مبہوت ہو گیا اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے ابھی جیسے میں کہوں گا کہ مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈوب ہو تو اس کا خدا ہے میں تو خدا ہوں نہیں میں تو جھوٹا خدا ہوں اس کا خدا سچا خدا ہے سچمچ ابھی مغرب سے سورج کو نکال کر کے مشرق میں ڈوب ہو دے گا اور ایسا ہوا تو ہاتھ سے سلطنت فوراں جلی جائے گی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے لہذا خاموشی ہی بہتر ہے اب آگے بات پت بڑھو بات بڑھانے میں سلطنت ہاتھ سے نکل جائے گی لہذا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں اپنے خدا سے بول مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈوب ہوئے مبھوت ہو گیا ہو فَبُوِتَ الَّذِي كَفْرِ کافر مبھوت ہو گیا اس کے بعد اَوْ كَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْوِيَتِنُ وَهِيَ خَاوِيَتُنَ عَلَىٰ عُرُوشِحَ سے ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کل لبی کہہ کر کے وہ شخص نام نہیں بتایا گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام عزیر تھا ایک بستی سے گزرے دیکھا کہ بستی پوری کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے بستی روئند ہے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی فوراں ان کی زبان پر یہ بات آئی اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا کیوں کر انہ کا جو لفظ ہے انہ کا جو لفظ ہے کیوں کر یہ ایک تو تاجب پر دلالت کرتا ہے دوسرے اس میں ایک قیفیت انکار کسی رہتی ہے کیوں کر حالانکہ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے مردے کو زندہ کر دے زندہ کو مردہ کر دے اس کے لیے کیا مشکل انہوں نے انہا کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے چار نشانیاں دکھائیں دو ان کی ذات میں اور دو خارج میں ان کے اوپر موت تاری کر دی سو سال تک مرے پڑے رہے لیکن ان کے جسم کو محفوظ رکھا پہلی نشانی کیا سو سال تک ان کو مردہ کر دیا یہ پہلی نشانی ان کی ذات میں اور دوسری نشانی سو سال تک ان کے جسم کو محفوظ رکھا دو نشانیاں ان کی ذات میں اور دو نشانیاں خارج میں ٹیفن میں جو کھانا تھا سو سال تک کھانا ویسے ہی محفوظ رہا یہ خارج میں ایک نشانی اور وہ گدھا جس پر سوار ہو کر کے آ رہے تھے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا یہ دو خارجی نشانی ہیں دو نشانیاں ان کی ذات میں دکھائیں اور دو نشانیاں خارج میں دکھائیں کہ وہاں دیکھیں جسم محفوظ ہے آدمی مرا ہوا ہے پھر کیا ہوا زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو سو سال کے بعد یہاں گدھا مر کر کے سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا کھانا ویسے کا ویسہ تازہ ہے جیسے جسم تازہ تھا ویسے کھانا تازہ تھا اور یہ حضرت مر گئے تھے اور یہاں گدھا سڑ گل کر کے مٹی ہو گیا تھا ان کو زندہ کیا ہی در گدھا زندہ ہو گیا ترطیب دیکھ رہا ہے اب کتنی عجیب و غریب ترطیب ہے کھا کتاب ہے اللہ کھا کتاب دو نشانیاں ان کی ذات میں دکھائی گئیں اور دو نشانیاں خارج میں سوال کیا تھا انہوں نے ان بستی والوں کو اللہ ان کی موت کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو سوال کتنے دنوں کے بعد دیا گیا سو سال کے بعد جواب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے اسی قبیل کا اسی قسم کا کیا ہے انہوں نے کیفہ کہا انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کیسے اللہ زندہ کیا کیفیت میں اور کیونکر میں فرق ہے حضرت ابراہیم کیفیت جاننا چاہتے تھے تو ان کو فوراں جواب دے دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ قیفہ استعمال کیا کیسے ہاؤ کیسے اس میں انکار کسی قیفیت نہیں تھی انکار کا شائبہ نہیں تھا لہذا فوراں جواب دے دیا گیا کہا کہ چار چڑیوں کو پکڑ ان کو صدھا اور پھر ان کے پر نوچ کر کے ایک جگہ رکھ لے اور ان کو زباہ کر کے ان کا قیمہ بنا کر کے آپس میں مکس کر لے اور ان کے گوشت کو ان کے پروں کو چار پہاڑوں کو اوپر رکھا اور پھر بلا وہ صدھے ہوئے رہیں گے بولے گا کبوتر چل میرے پاس آجا کبوتر آجائے گا اور ایسے ہوا باس بادل موت کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے آتی ہے جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ کئی فتر حلم ہوتا ہے اے میرے رب مجھے دیکھا تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہا لہا ہم تیمید ہرے کیا بات بولا ہے تجھے ایمان نہیں ہے کہا لہا ایمان تو ہے لیکن قلبی اتمینان کے لیے آپ نے کیا سمجھا ایمان اور اتمینان میں فرق ہے ایک ہے ایمان اور ایک ہے اتمینان بولو اللہ تبارک تعالی نے کیا پوچھا قال ایمان نہیں ہے تجھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کر سکتا ہوں قال بلا اللہ میرے معبود ایمان ہے اس بات پر لیکن میں باس بادل موت کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں اتمینان قلب کے لیے تو ایک ہے ایمان قال اور ایک ہے اتمینان تو ایمان اور اتمینان میں فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں آگر آپ نے دیکھا ہے نہیں اب آپ کو یقین ہے کہ آگرہ ہے کی نہیں ہے اگرچہ آپ نے نہیں دیکھا ہے سن سن کر کے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آگرہ میں تاج محل ہے لیکن آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور آدمی کی اگہ جی فطرت ہے کہ کسی چیز کا جب یقین کر لیتا ہے جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے تب تک اس کا دل بے قرار رہتا ہے کوئی کہہ دے آگرہ میں تاج محل ہے کیا بیلڈنگ ہے اب دیکھو یقین تو ہو گیا آپ کا کہ آگرہ میں تاج محل ہے لیکن اب دل بے قرار ہے کہے گو بھئی یقین تو ہو گیا نا کہ تاج محل ہے لیکن اب اس کی قیفیت دیکھنے کے لیے آپ بے قرار ہیں کیسے بنا ہے وہ ذرا دیکھیں چل کے اب دیکھ لیں گے تو آپ کو اتمین حنوجہ کو سکون ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ استعراب جمع ہو سکتا ہے یہ نکتہ ہے شرح العقیدتی تحویہ کے اندر یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ استعراب جمع ہو سکتا ہے کسی بات کا آپ کو یقین ہو جائے لیکن آدمی کا ذہن منتشر رہتا ہے اور جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو استعراب رفع ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے تو یقین نام ہے اس قیفیت کا کہ لوگوں کے بتانے کی وجہ سے یا کسی اور طریقے سے کسی چیز کے وجود کا علم ہو جائے اور اتمینان نام ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ کے دل کو سکون مل جائے تو سکون دل کا نام اتمینان ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں کسی کی بات پر کسی پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس کی بات کی تصدیق کر دینا یہ ایمان ہے اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اس کی تمثیل دانے گندم سے دی گئی ہے مَثَلُ الَّذِينَ اِنْفِقُورَ آمُواْ لَهُمْ یہاں سے پر ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کَمَثَلِ حَبَّةٍ ایک دانی کی طرح ہے کہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے ایک پودا نکلا جس میں سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے سات سو دانے اور بوٹنی کا ایک حیرت انکشاف عیسائیت کریمہ میں کیا جا رہا ہے آج جانتے ہیں بوٹنی اتنا ترقی کر چکی ہے ایگری کلچرل فیلڈ اتنا ڈیولپٹ ہو چکا ہے پھر بھی آج ہم ایک دانے سے صرف پچاس دانے حاصل کر رہے ہیں صرف اور صرف کتنا ایک دانے سے صرف پچاس دانہ اور قرآن حکیم نے کیا کہا ایک دانے سے سو دانے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب بوٹنی ادو بہت پیچھے ہے ایگری کلچرل فیلڈ کو اور ایگری کلچرل کے علم کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے ایگری کلچرل جو لڑکے پڑھ رہے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا اور پڑھو میان ابھی بہت پیچھے ہو تم تمہارا علم ابھی بہت ناقص ہے تمہاری تحقیق ناقص ہے ایک دانے سے ابھی صرف پچاس دانے حاصل کر رہا ہوں ایک دانے سے سات سو دانے مل سکتے ہیں کتنے عجیب بات اچھا ہو کسی دانے کے اچھی طریقے سے بار آور ہونے کے لئے تین شرائط تین چیزوں ضروری ہیں دانہ اچھا ہو اور دوسرے زمین اچھی ہو اور تیسرے دانہ ڈالنے والا کاشتکار فنے کاشتکاری سے واقف ہو دانہ ہی اچھا نہ ہو تو کاشتکار اگر فنے کاشتکاری سے واقف ہو اسے کیا فرق پڑھنے والا ہے زمین اچھی ہو اسے کیا فائدہ دانہ ہی خراب ہے نا چلو دانہ اچھا ہے لیکن زمین صحیح نہیں ہے دانہ صحیح ہو جائے گا چلو زمین بھی صحیح ہے دانہ بھی صحیح ہے لیکن آدمی فنے کاشتکاری سے واقف نہیں ہے اے یہ کیا کتاب ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تین چیزیں ضروری ہیں ایک تو آدمی فنے کاشتکاری سے واقف ہو دوسرے دانہ صحیح ہو تیسرے زمین صحیح ہو یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے ایک دانے سے سات سو دانے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دانے کو ڈیولپ کرو زمین کو ڈیولپ کرو اور سب سے زیادہ علم ایگری کلچر کو ڈیولپ کرو ابھی علم ایگری کلچر بہت پیچھے ہے قرآن حکیم کی نگاہ کیا محاکمہ ہے کیا بات ہے کیا گفتگو کا انداز ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے لگو تو اس کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں کیا ایک تو مال حلال کہو دانہ صحیح ہو یعنی مال حلال کہو اور زمین اچھی ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ آپ نے دیا ہو اللہ کی راہ اور تیسرے جہاں آپ دے رہے ہیں وہ مستحق ہو اس کا کہیں بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں ایک تو مال حلال کہو یعنی دانہ اچھا ہو دوسرے فنے کاشتکاری سے آدمی واقع ہو اس کا مطلب کیا ہے یعنی دل کی رضا مندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لئے بغیر بغیر ریاکاری کے خالص نیت کے ساتھ دے اور زمین اچھی ہو اس کا مطلب جہاں دے رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو ہم لوگ زکاة نکالتے ہیں لیکن مستحقین کو نہیں ملتا ہے صدقات نکالتے ہیں صدقہ کرتے ہیں لیکن مستحقین تک صدقہ نہیں پہنچتا تو قبولیت صدقہ کے لئے قبولیت زکاة کے لئے تین شرطیں جیسے دانے کے بارہ ور ہونے کے لئے تین شرطیں دانا اچھا ہو زمین اچھی ہو آدمی فنکاشتکاری سے واقف ہو ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لئے تین شرطیں مال حلال کا ہو خالص نیت کے ساتھ دیا گیا ہو جن کو دیا گیا ہو وہ اس کے مستحق اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہے ہیں کیا اسرار ہو ہے کم اے ایمان والو اپنے صدقات دینے کے بعد احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو اتنی پیاری بات ہے آج لے کر کے جاؤ نماز کی قبولیت کے لئے دو شرطیں ایک شرائط سہت دوسرے شرائط بقا شرائط سہت کسے کہتے ہیں ارے بھئی آپ پاک ہوں وہ اسے نماز پڑھنے بغیر پاک ہوئے نماز ہو جائے گی نہیں تو نماز کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں ایک شرائط سہت دوسرے شرائط بقا شرائط سہت کیا مطلب یعنی آپ پاک ہوں آپ کا جسم پاک ہو اور دوسرے آپ وضو سے ہوں یہ تو ہے شرائط سہت جسم پاک ہو اور آپ باوضو ہوں شرائط سہت شرائط بقا کیا ہے پاک ہیں آپ وضو بھی آپ نے کر لیا ہے نماز میں آئے اور کھانے لگے جیب سے نکال کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ہو جائے گی نماز نماز فاسد ہو جائے گی اس لئے کہ نماز میں کھانا جائے نہیں نماز میں کھانا نماز کو فاسد کر دے گا نماز میں آپ کسی طرح بات کرنے لگے تو یہ شرائط بقا ہے اسی طرح جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے دو شرطیں شرائط سہت شرائط بقا ایسے ہی صدقے کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو خالص لے وجہ اللہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ہو برابر اور دوسرے دینے کے بعد جیسے آپ نماز میں کھڑے ہو بولنے لگے تو نماز فاسد ہو گئی ایسے ہی آپ نے صدقہ کر دیا تو اب احسان جتا ہو گئے تو جیسے نماز فاسد ہو جائے گی بولنے کی وجہ سے ایسے ہی صدقہ کر دیا آپ نے لیکن جتا دیا احسان تو صدقہ باطل ہو گئے آپ کا جیسے نماز خراب ہو گئی بولنے کی وجہ سے ایسے احسان جتانے سے آپ کا صدقہ باطل ہو گیا صدقے سے اور زکاة سے کون روکتا ہے کون ڈراتا ہے تو شیطان الشیطان یعیدکم الفقر شیطان فقیری سے اور غریبی سے ڈراتا ہے تم کو ارے مت اللہ کی راہ میں دس روپیہ دے اتنی مینے سے تو تُو نے کمایا ہے دس روپیہ دے دے گا ارے بچے کو پر خرچ کر دے بیوی کو پر خرچ کر دے ارے لاکھ لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے فقیر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا موتاج ہو جائے گا پھٹ پات پہ آ جائے گا الشیطان یعیدکم الفقر شیطان ڈراتا ہے تم کو غریبی سے پھٹ پات پہ جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ جب میری راہ میں خرچ کرنے لگو جب اس طریقے کے خیالات آنے لگے تو سمجھو علقاء شیطانی ہے کہ اب خرچ مت کر پھٹیچر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ علقاء شیطانی ہے اور اگر خرچ کرتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں نہ جانے کتنی آفتیں اللہ اس کی وجہ سے میرے اوپر سے دور کر دے گا اور آخرت میں اس کو اواف مضعافہ کر کے مجھے لوٹا دے گا اگر اس طریقے کا جذبہ پیدا ہو تو وہ علقاء رحمانی ہے گویا کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دو قسم کے علقاءات آتے ہیں دو قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اگر ایسا ہو کی غریب ہو جائے گا سمجھو علقاء شیطانی ہے فورا لاحول پڑھو عوض باللہ من شیطانی رجیم پڑھو اور اگر یہ ہے کس کا بدلہ ملنے والا ہے طبیعت خوش ہو جائے تو سمجھو یہ علقاء رحمانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے علقاء ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے صدقات اور زکاة کے مستحق کون لوگ ہیں بھئی زمین اچھی ہونا نہ وہ بھی تو دیکھنا تو بتایا گیا لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ عُسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَقِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعْفُفُ تَعْرِفُم بِسِيمَاهُم لَا يَسْأَلُونَ النَّا سَيْلْحَافَ پانچ شرطیں بیان کی گئیں زکاة کے مساریف تو بتا دیئے گئے آٹھ ہیں یہاں صدقات کے مساریف بتایا جا رہے ہیں کہ صدقہ دینا ہو تو یہ یہ لوگ مستحق ہیں اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ لوگ سر فہرست ہیں کون لوگ جو دعوتوں تبلیغ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں اب اگر تجارت کرنے لگے تو دین نہ پھیلا پائے تو لِلْفُقَرَاءِ اللَّوِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں لَا اِسْتَتِعُونَ ذَرْبَنْ فِلَا اور زمین میں چل نہیں سکتے تجارت نہیں کر سکتے اللہ کا دین پھیلانے کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی صدقات کے مستحق ان کو دو دوسرے وہ تعلیبِ علم دو دین کا علم حاصل کر رہا ہے دین کا علم حاصل کرنے میں اسے ٹائم نہیں ملنا ہے کی وہ نوکری کر سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے تو ایسے تعلیبِ علم کو بھی صدقات کا مستحق سمجھنا چاہیے پتہ گیا کہ یہ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی کہ آدمی دیکھے گا تو لگیں گے بہت مالدار آدمی لیکن اگر تحقیق کرو گے تو لگے گا کہ سچ مچ محتاج آدمی دیکھنے میں تو غنی دیکھے گا اس لئے کہ وہاں بھیکاریوں کی طرح تو مارکتے نہیں ہیں افاف اختیار کرتے ہیں وہ لیکن تحقیق کرو گے تو محتاج نظر آئیں گے تمہیں اور پانچویں خصوصیت ان کے لپٹ کر نہیں ماتے زبان سے ایک دفعہ نکل گیا نکل گیا چاہے اس پر کیر کرو یا نہ کرو زبان سے نکل گیا کیر کرو یا نہ کرو بس بات ختم ہو گئی لائس علون ناس علحافہ لپٹ کر نہیں ماتے ارے آپ نے دیا نہیں اے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا وہ دینے کے لئے دیا نہیں آپ پکا دے رہا اس کو پکا دے رہا تو لائس علون ناس علحافہ لپٹ کر نہیں ماتے ان کے پانچویں خصوصیت ہیں ایسے لوگ آپ کی صدقات کے زیادہ مستحق ہیں اس کے بعد سود کے اوپر بحث کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب سود کو حرام کیا تو کافروں نے تنزن کہا قالو انم البیعو مثل الریبا آدمی جب تجارت کرتا ہے تو یہ سود ہی کی طرح تو ہے پھر تجارت جائز کی ہو اور سود حرام کی ہو سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ جو اس لیے کہ میں نے یہ ہینڈ کرچف ایک روپے میں خریدا اب اسے میں دو روپے میں بیچ رہا ہوں ایک روپے نفع ملنا ہے مجھے اچھا ایک روپے ایک آدمی کو میں دے رہا ہوں اور ایک مہینے کے بعد میں اس سے دو روپے لے رہا ہوں تو دونوں ایک ہی جیسے تو ہوئے ایک روپے دے کر کے دو روپے لینا تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک روپے کی چیز خرید کر کے دو روپے میں بیچی گئی اس کو بھی ایک روپے نفع ملنا اس کو بھی ایک روپے نفع ملنا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ سور کا گوشت بکرے کے گوشت کی طرح ہے لہذا جیسے بکرے کا گوشت تو ایسے سور کا گوشت ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ سے ایک آریہ نے سوال کیا کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گائے کھانا جائز ہیں اور سور کھانا حرام ہے یہ کیا ہے کونسا دین ہے یہ دونوں تو گوشت ہی ہیں بھئی جیسے گائے کا گوشت ہے ویسے سور کا گوشت ہے اس نے کیا کہا ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئیا کیا بولو ماس ماس گوشت گوشت ماس ماس سب ایک ماس کیا سور کیا گئیا تو مولانا نے جواب دیا ناری ناری سب ایک ناری کیا جورو کیا مئیہ ترکی بھترکی جواب ہے کیا فاراج بھتی کہ ماں بھی عورت ہوتی ہے بیوی بھی عورت ہوتی ہے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسے معاملہ کیا جا سکتا ہے تتان نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو محرمات میں شامل کیا ہے بیوی تمہارے لئے جائز ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ سور حرام ہے اور گائے اور بکرا حلال ہے ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک جیسے ہو گئی کوئی آدمی ایک روپے کا کپڑا رہا ہے دو روپے میں ایچ رہا ہے تو ایک روپے دے کر دو روپے لے نا ایک تو ایک ہی جیسے ہوا اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہی کہنا ناری ناری سب ایک ناری کیا جورو کیا مئیہ بول اس کا کیا مئیہ گوشت گوشت تو ایک ہی ہوتا ہے سور اور بکرے کا تو کیا دونوں گوشت کے حکام ایک جیسے ہیں پتہ نہیں اور سود میں اور تجارت میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے کیا ہے تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری پونجی ڈوب جاتی ہے تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن سود میں راس المال تو ملتا ہی ہے نفع پکا رہتا ہے اس میں نقصان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو تجارت میں اور سود میں تو یہ فرق ہو گیا تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال لیتا ہے لیکن سود میں نفع پکا رہتا ہے اس میں نقصان کا کوئی احتمال ہی نہیں رہتا اس طرح سود میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا اور بڑے غصے میں عرستو نے کہا تھا بہت بڑا فلسفی گزرائے اس نے کہا money does not breed روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا money does not breed روپیہ روپیہ کو پیدا نہیں کرتا کس نے کہا تھا عرستو نے کہا بڑا فلسفی گزرائے دیکھئے میں نے یہ ہینڈ کچف ایک روپے میں خریدہ ہے اب اس کو دو روپے میں بیچنے کے لیے میں اپنا دماغ کھپا رہا ہوں میں اپنے پیر تھکا رہا ہوں گرمی برداشت کر رہا ہوں سردی برداشت کر رہا ہوں تکلیف اٹھا رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے ایک روپیہ ملنا ہے اور سودھ خور کیا کرتا ہے ایک روپیہ دے کر کے بیٹھے بیٹھے بلا کسی محنت کے دوسرے کی محنت میں شریک ہو جا رہا ہے بلا کسی محنت کے دوسرے کی کمائی میں شریک ہو جا رہا ہے تو سودھ خوری میں اور تجارت میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا چھوڑ دو سودھ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو سودھ چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ بولوں ایک جنگ ہوتی ہے لاتھی کی آدمی کے ہاتھ میں لاتھی رہتی ہے سامنے والے کے ہاتھ میں لاتھی رہتی ہے ایک لڑائی ایسی ہوتی ہے ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے اب بندہ اگر سودھ نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک تعالی سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے یہ لڑائی کیسی ہوتی ہے یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہوتی ہے اندر سے مار پڑتی ہے ہے آدمی کی عقل درست ہو جاتی ہے صرف ڈنڈا چلتا ہے پتا نہیں کیا چلتا دکھائی نہیں دیتا خطرناک قسم کی لڑائی ہے دکھتی نہیں ہے تلوار بھی نہیں دکھتی اور نہ تو لادی دکھتی ہے نہ کوئی ہتھیار دکھتا ہے خطرناک قسم کی لڑائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں لڑا جا سکتا سود کو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض معاشری کی ناگزیر ضرور ٹھیری سود نہیں لے سکتے لیکن اب آپ کو شادی بیعہ کرنا ہے کوئی ضرورت آن پڑی کوئی بیمار ہو گیا تو اب سود نہیں لے سکتے تو اب کیا ہے قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھیری لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرض دو وَإِنْكَنَ زُعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَا مَيْسَارَةٍ اور قرض لینے کے بعد متعین مدت پر اگر وہ قرض کو ادا نہ کر سکے تو اسے محلت دو کیونکہ کتنی پیاری بات کہی گئی ہے تم نے قرض دے دیا اب اللہ فرما رہا ہے وہ دے نہیں پا رہا ہے دو مہینے میں بولا تھا دینے کے لیے اب نہیں دے پا رہا ہے پریشان حال ہے إِلَا مَيْسَارَةً خوشحالی تک اس کو محلت دے دو دیکھ رہا ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے رہا ہے میرے بندے گھبرا نہیں یہ میرا بندہ نہیں دے پا رہا ہے وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمِن وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ اس دن سے بچو جس دن تم میری طرف لوٹ آئے جاؤ گے یہ جملہ بیچ میں لا کر کے فرمایا گیا میرے بندے میرا بندہ اگر تجھے قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے نا تیرا قرض میرے پاس جمع ہوئے قیامت کے دن مجھ سے لے لینا تھی کتنی پیاری بات کہیں یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے جس کے ہم حامل ہیں کتنے بگڑ گئے ہیں ہم لوگ کتنے بگڑ گئے ہیں ہم لوگ وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ سعود کی ممانیت کے بعد قرض دینے کی دعوت دی گئی لیکن قرض کے لین دین میں بے احتیاطی کی وجہ سے کبھی نزاہ اختلافات اور جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا اسلام دین فطرت ہے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت دین اتاری یا ایوہ اللہین آمنوا اذا تدائینتم بدین یہاں سے قرض کے دینے اور لینے کے حکام شروع ہو رہے ہیں کہ قرض دو اس کے تین شرائط بہن کے جا رہے ہیں ایک تو مدت کی تعین کتنے دن میں دے گو بھائی یہ ایک ہزار روپیہ قرض لے رہے ہو کتنے دن میں دو گے مدت کی تعین کرو دو مہینے میں ٹھیک ہے لکھ لیا گیا مدت کی تعین ہو گئی رقم کتنی ہے وہ لکھ لی جائے ایک چیز اور بھی ہے گواہ گواہ دو آدمی ہونے چاہیے بتائے گا اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورت ہیں اب عورتیں کہیں گی دیکھو قرآن نے ہم لوگوں کی توہین کر دی دو عورتیں ایک مرد کے برابر نہیں توہین نہیں ہے بلکہ تمہاری فطرت کا اعتبار کرتے ہو یہ بات کہی گئی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ انسان پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا ایک چھوٹی چڑیا ہے وہ فضا میں اڑتی ہے نا کہا جائے ارے انسان اس پرندے جیسا نہیں اڑ سکتا تو اس میں انسان کی توہین ہو گئی اور اس کے خصوصیت اس کا نیچر ہے تو اس میں عورتوں کی توہین کا ہو گئی کہ ان کو دو مردوں کے مقابلے ایک مرد کے مقابلے ملا کر کھڑا کر دیا گیا تو اس میں ان کی توہین ہو گئی نہیں کوئی یہ کہے کہ یہ چھوٹی چڑیا آسمان میں اڑتی ہے انسان اس طرح آسمان میں نہیں اُڑ سکتا تو وہ چڑھیا سے چھوٹا ہو گیا یا اس کی توہین ہو گئی نہیں نیچرہ لگا لگ ہے اور اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے برین سکیننگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے اس طریقے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت کے برین میں کافی فرق ہے مرد کا ذہن دماغ یک ارتکاضی ہے اور عورت کا ذہن اور دماغ کثیر ارتکاضی ہے کیا مطلب اگر آدمی اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو مرد ایک جگہ کونسنٹریٹ کرنا چاہے تو ایک جگہ کونسنٹریٹ کر سکتا ہے لیکن عورت جب اپنے دماغ کو کسی شے پر کونسنٹریٹ کرے تو اس کا فوکس پھیل جاتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد کا ذہن یک ارتکاضی ہے اور عورت کا دماغ اور اس کا ذہن کثیر ارتکاضی ہے اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے دماغ کی ساخت اس میکنگ اور اس بناوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے جیسے اس کا دماغ کثیر ارتکاضی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دل دے کہتے ہیں کہ اگر راستے میں سفر میں ہو اور قرض لینا پڑے تو یا قرض دینا پڑے تو وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِنْ اگر تم سفر کے اندر ہو تو کیا کرو سامنے والا ماغ رہا ہے ایک ہزار روپیہ گواہ ہوا راستے میں گواہ کہاں سے لاؤ گے تو کیا کرو اس کی کوئی چیز رہن رکھ لو فرحان مقبودہ کیا قائدہ ہے کیا حصول ہے کیا ذابطہ ہے اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے ہوا یوں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز ہو چکی تھی صحابہ اکرام مجید نبیو سے نکل رہے تھے ساٹھ آدمیوں پر مشتمل عیسائیوں کا ایک وفت مدینہ میں آیا مجید نبیو میں انہوں نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی بعض صحابہ اکرام نے اعتراض کیا آرہ یہ تو عیسائی ہیں ہماری مجید کے اندر نماز پڑھ رہا اللہ کی رسول نے فرمایا آگے شرک اور بدھ پرستی کا کوئی مظہر تو ہی نہیں انہوں نے کہ آگے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہو ان کی مورتی ہو یا حضرت مریم کا مجسمہ ہو اپنے طریقے سے انہوں نے نماز آدھا کیا ٹھیک ہے انہوں نے آدھا کر لیا آدھا کر لیا اس کے بعد ان کے جو ہیڈ تھے تین آدمی ایک کا نام عبد المسیعی تھا دوسرے کا نام ابو حارسہ تھا اور تیسرے کا نام ابن اے ہم تھا یہ تینوں کی تینوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباحثہ کرنا شروع کر دیا مناظرہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تین سوالات کیے پہلا سوال انہوں نے نبی سے یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عیسی علیہ وسلم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہ نہیں تو تو خدا ہوئے نا خدا ہوئے ہو پوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے پہتاً اچھا کر دیتے تھے تو انہوں نے اندے کو بینہ کر دیتے تھے مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے اصلی چڑیا بن جاتی تھے بولے ہاں ایسا تک خدا ہوئے نا یہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ وسلم کے خدا ہونے کی دلیل دی پھر انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے ایک بات بتائیں گے آپ بولے کیا بولے ان کا کوئی باپ تھا بولے نہیں بلا باپ کے پیدا ہوئے نا بلا باپ کے پیدا ہوئے بولے وہ گہوارے میں بولے ابھی وہ دودھ پی رہے ہیں بول رہے ہیں بولے ہاں بولے وہ تو قرآن میں ہے گہوارے میں بولے یہ بھی قرآن میں ہے بلا باپ کے پیدا ہوئے یہ بھی قرآن میں ہے تو اللہ کے بیٹے ہوئے نا یہ انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا مردوں کو زندہ کر دینے سے انہوں نے عیسیٰ کے خدا ہونے پر استدلال کیا اور گہوارے میں بولنے اور جن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ابنیت پر استدلال کیا سن آف گاڈ ہونے پر استعمال کیا اور تیسرے کہا کہ آپ کے قرآن میں جس کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں اس میں جمع کے سرے اللہ استعمال کرتا ہے فَعَلْنَا ہم نے کیا اِنَّا ہم نے نَحْنَوْا ہم نے یہ ہم نے کون میں نے بولنا تھا نا اگر ایک ہوتا اس کائنات کو چلانے والا تو بولتا میں نے کیا آئی یہ وی استعمال کیوں کر رہا ہے ہم نے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے انہوں نے تسلیس پر استدلال کرتے ہوئے فَعَلْنَا اور جو جمع کے سیغے ہیں وہ لائے ہو بحث کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی اور تینوں سوالوں کے جوابات دیئے کہا کہ یہ بولو کہ اللہ زندہ ہے بولے ہاں زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا بولے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم تو کہتے ہو کہ سولی دے دی گئے وہ مر گئے پھر خدا کیسے ہوئے خاموش دوسرہ سوال تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں سوال یہ ہے کہ بیٹا باپ کی جنس کا ہوتا ہے نا آدمی کا بیٹا آدمی ہوتا ہے نا تو خدا کا بیٹا خدا ایسا اچھا یہ بتاؤ خدا کے مثل کوئی ہے تورات میں دکھاؤ گے انجیل میں دکھاؤ گے قرآن میں تو ہے علیہ السلام کا مثلش ہے اس کے مثل کوئی نہیں ہے بولے ہاں یہ تو ہے اللہ کا مثل کوئی نہیں تو بولے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مال لیا جائے تو یہ اللہ کی طرح ہو گئے اور اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے کیا دلیل ہے کیا بات ہے قرآن دلیل دے دیتا ہے سامنے والا خاموش آگے اس کے پاس کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہ جاتی اور یہ جو کہا فعلنا نہنو یہ جمع کا سیغہ جو استعمال کہ وی ہم نے آئی نہیں کہا ہم نے تو یہ جو جمع کا سیغہ ہے در حقیقت ان کا تعلق آیات متشابہت سے ہے شروع ہی میں سورہ علیہ الرحمنیوں کہا گیا کہ قرآن میں دو طریقے کی آیتیں ہیں غور سے سنو ایک ہے آیات محکمات اور ایک ہے آیات متشابہات آیات محکمات کے اندر تعویل نہیں کرنی پڑتی مراد متقلم واضح ہوتا ہے متقلم نے کیا کہا ہے بولنے والے نے کیا کہا بالکل واضح ہوتا ہے مراد متقلم واضح ہوتا ہے لیکن متشابہات میں مراد متقلم واضح نہیں ہوتا مراد متقلم کی وضاحت کے لیے محکمات کی طرف پلٹو اب محقبات کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں جناعتوں کا مطلب بلکل واضح ہے اگر ہم یہ کہیں فعل نہ ہم نے کیا یعنی اس کائنات کو بنانے میں اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی شریک ہیں تو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اِنْ هُوَ اِلَّا عَبُدُّنْ وَوْتُوِ بَنْدِهِ ہِي ہے ایک جگہ فرمایا ہے مَا کَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِرَ مِنْ وَلَدْ اللہ کے لئے تو بیٹا ہوئی نہیں سکتا اب دیکھو آیات محکمات کی طرف جب اس متشابہ کو پھیرا گیا تو کیا پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بیٹا تو ہوئی نہیں سکتا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدُنْ اللہ کے بندے ہی ہیں اِنْ لا کر کے نافی لا کر کے اِلَّا کے دریشت تیسنا کیا گیا جو حصر کی دلیل ہے بندے تو آیات متشابہات کو جب محکمات کی طرف پھیرا گیا تو پتا ہے چلا جیسے ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ اُنْ لَوْغُونَ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے سوال ہے سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ اُنْ لَوْغُونَ کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو اللہ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا فنیسیہ ہم اللہ انہیں بھول گیا تو اللہ بھولتا ہے کیا اب متشابہ آیات اب اس کو آیت محکمات کی طرف پھیریے جب ہم جاتے ہیں سورہ مریم میں تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت اما کان رب کا نسیہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت محکمہ نے بتا دیا کہ وہاں فنیسیہ ہم کا مانا لگ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا وہاں بھولنے کا مطلب نہیں ہے گویا آیت متشابہات کی وضاحت کے لیے ہم کو آیت محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا وہاں مطلب واضح ہوگا دلائل دے دیئے گئے لیکن مانے نہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای ایسا ہے کہ اب دلائل دے دیئے گئے تو اب مبالہ کر لیتے ہیں اگر نہیں مانتے ہو یعنی دو فریقوں میں اگر حق و باطل کے درمیان نزہ ہو گیا ہو اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آتی ہو تو فریقین میں سے دونوں فریق یہ کہیں کہ اب ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت فنجا لانت اللہ یا لکاذبین آؤ ہم بنائیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت مبالے کا کیا طریقہ ہے مبالے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک بات پر بحث کی یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں تو اے اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تیری لانت یہ ہے مبالے کا طریقہ یعنی حق و باطل کے درمیان اگر دو فریقوں میں نزہ پیدا ہو جائے جھگا پیدا ہو جائے اور دلائل سے بحث ختم ہوتی نظر نہ آئے تو فریقین میں سے یہ بولیں گے دونوں فریق کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت یہ ہے مبالے کا طریقہ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہہ جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی شہادت خدا اللہ نے دی ہے جس کا گواہ خدا اللہ اس پر ایک بات یاد آئی اللہ کر کے جاؤ آج یہ بات بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اس کو ذہن کے کسی گوشے میں بٹھا لو لوگوں کے درمیان جلوت میں گناہ کرنے سے بچ اور آدمی لوگوں کے درمیان گناہ کرنے سے بچتا ہے گناہ کہاں کرتا ہے تنہائی میں تو لوگوں کے درمیان یعنی جلوت میں گناہ کرنے سے تو بچ اور جب خلوت میں ہو تنہائی میں ہو تو گناہ کرنے سے اور بھی بچ اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گماہ ہے نہیں سمجھ بیا ہے میں کیا بول گیا ہوں خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی بچ اس لیے کہ جو منصف ہے جو انصاف کرنے والا وہی گواہ بھی ہے وہی دیکھ رہا ہے کیا بات ہے کتی بڑی بات ہے کتی پیاری بات ہے تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بچنا چاہیے اس لیے کہ جو انصاف کرنے والا خیامت کے دن وہی گواہ بھی ہے دیکھ رہا ہے نا کوئی اور گواہ نہیں ہے اللہ بولے گا میں نے دیکھا ہے نا میری بات کو کیسے جھٹ لائے گا جو منصف ہے وہی گواہ ہے لہذا خلوت کے اندر گناہ کرنے سے اور بھی اپنے آپ کو بچا تو کس بات پر اللہ نے شہادت دی ہے اپنی شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس پر سب سے گواہ ہی پہلی اللہ کی گواہ ہی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس پر گواہ کون اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا گواہ میں کی میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ علو العلم اللہ نے جنہ علم عطا فرمایا علم کی اہمیت بتائی اور آگے بتایا گیا کفارے کا رد کرتے ہوئے قائمم بالقسط اس پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف پر قائم کیا ہے قائمم بالقسط اور اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے یہ کونسا انصاف ہے کہ خطا کو ہی کرے اور سزا کسی کو ملے خطا تو دنیا والے کریں اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے نوز بلہ میں خطا تو دنیا والے کریں اور سزا کس کو دی جائے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کونسا یہ عدالت ہے یہ کونسا حد لہے یہ اور کفارہ اسی کو بولتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ گنہگار تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے دنیا والوں کے تمام گناہ اپنے کندے پر لے لے سولی پر چڑ گیا کونسا انصاف ہے سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ کونسا عدل ہے انصاف کا کونسا تقاضہ یہاں پورا ہو رہا ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے اس کے بعد معاشرت کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دو جماعتوں میں یا دو آدمیوں میں تعلقات کی چار بنیادیں ہیں پہلی بنیاد کا نام ہے معالات دوسری بنیاد کا نام ہے معاسات تیسری بنیاد کا نام ہے مدارات چوتھی بنیاد کا نام ہے معاملات یاد رکھو معالات منے دلی تعلق یہ صرف مومن کو مومن سے ہونا چاہیے اور معاسات یہ کافروں سے بھی جائز ہے غیر مسلموں سے بھی جائز ہے معاسات کا مطلب اگر کوئی غیر مسلم ہندو ہو عیسائی ہو بدھ مذہب کا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی غمخاری کرو وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا ہو ننگا ہے تو کپڑے دو پڑوسی ہے تو اس کی عزت و عابرو کا خیال لکھو اسے اپنی طرف سے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دو یہ اسلام کا کشادہ دل اسلام ٹیررزم کا ہوا دیتا ہے اللہ اللہ غمخاری کرنے کا حکم دیتا ہے غیر لوگوں کے ساتھ کہتا ہے وہ بھی اپنے ہی ہیں ایسا بولتا ہے قرآن یعنی ان کی غمخاری کرو دکھ میں مبتلا ہو تو کوشش کرو ان کا دکھ دور کرو تم کسی پریشہ حالی میں مبتلا ہے تو ان کی پریشہ حالی کے اندر ان کے کام ہو انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دو ان کے اوپر صدقہ بھی کر سکتے ہو کتنا کشادہ دل ہے اسلام کتنے غلیز دماغ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کو ہوا دیتا ہے کاش وہ قرآن حکیم کو پڑھتے اسلام کو سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کیسی رواداری کا ثبوت دیتا ہے غیر مسلموں کے اوپر صدقہ کرو ان کی گمخاری کرو ان کے دکھ سک میں کام ہو بھوکے ہیں تو ان کو کپڑے دو کسی مصیبت پر پھنج جائے تو اس مصیبت سے ان کو بچانے کی نکالنے کی کوشش کرو یہ ہے مواسات تو موالات مومن مومن کے لئے مواسات غیروں کے لئے بھی مدارات ظاہری اخلاقی مظاہرہ ظاہری دوستانہ برتاؤ یہ غیر مسلموں سے بھی ہے آپ کر سکتے ہیں حرج نہیں دوستانہ برتاؤں سے رکھ سکتے ہیں تیسری چیز ہے معاملات آپ کسی غیر مسلم کیا کام کر سکتے ہیں جیسے الحمدللہ ہماری اس دیش کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ فائسلیٹی جو ہے حکومت کی طرف سے ہے کتنے ہیں ٹیچرز جو کالیجز میں کام کر رہے ہیں باقدہ حکومت کی طرف سے تنخواہ آتی ہیں انہیں لاکھوں ہیں تو ان کے آفیس میں کام کرنا کالیجز میں کام کرنا ان کو اجرت کے اوپر رکھنا تنخواہ کے اوپر رکھنا یہ ہے معاملات تجارت کے معاملات ان سے کرنا سب جائز ہے اسلام کیسی فراخ دلی اور کشاد دلی کو ثبوت پیش کر رہا ہے اسی طریقے سے موالات مواسات مدارات اور معاملات یہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان تعلقات کی بنیادیں ہیں چار بنیادیں اس پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرو اس کے بعد حضرت مریم کے والد اور والدہ کا بیان ہو رہا ہے غور سے سنیئے عورتوں کے لئے بھی کافی مفید ہے حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اللہ تبارک کالے نے وہ نام ذکر فرمایا ماں کا نام نہیں ذکر فرمایا تورات میں لکھا ہوا ہے حنہ نام تھا ان کا حنہ مریم کے والدہ کا نام حنہ باپ کا نام عمران قرآن نے ذکر کیا ہے کسی کتاب میں میں نے پڑھا کہ بے اولاد تھے یہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے عمران کی بیو حنہ نے دیکھا سہن کے اندر ماں چڑیا اپنے چھوٹے بچے کو جو چو چو کر کے کہ مو کھول رہا تھا دانہ زمین سے اٹھا اٹھا کر کے اس کے موہ میں ڈال رہی ہے بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ ایک چھوٹے سے جانور کو تُو نے بچہ آتا کیا ہے مجھے بھی ایک بچہ آتا کر دے دل سے دعا نکلی اللہ تبارک کالے نے قبول فرما لی حضرت مریم پیٹ میں آگئی استقرار حمل ہو گیا جب انہیں احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں فوراً اللہ کے حضور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں نے نظر مال لی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے معافی بیتنی محرارن میرے پیٹ میں جو بھی ہے سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا اس کو میں آزاد کرتی ہوں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں تیرے مسجد کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں بتایا گیا کہ ماؤں کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے بچوں کے تائیں کہ میرے پیٹ میں جو بچی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ میری عارضو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ میں دین کا علوہ اس کو سکھاؤں گی اچھے اخلاق اچھی تربیت اس کو کروں گی بچہ پیدا ہوا لڑکی تھی بڑی حسرت سے کہنے لگی یہ جملہ قرآن کا میرے رب لڑکی ہوئی ہے لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے اب تیرے گھر میں جانا تھا اس کو لڑکا ہونا تھا اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ کیا بات ہوئی لڑکی میں نے دیا ہے نا میں تیرے لڑکی کو اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہوں اس سے پتا چلا کہ لڑکیوں کا مرتبہ لڑکوں سے کم نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے جو ہمارا قبلہ تھا اس گھر کے لیے اس بچی کو قبول فرمایا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے حضور پیش کرنے کا کسی چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین طریقے سے اس کو قبول فرمایا اور ان کے جو خالو تھے مریم کے عمران نے کہا بھائی ذکریہ ان کی کفالت میں آگئی حضرت زکریہ ان کے خالو جب بھی ان کے کمرے میں جاتے بیت المقدس کے گوشے میں ایک کمرہ تھا وہاں رہتی تھی حضرت زکریہ ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے لڑکی تھی جب بھی جاتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل موجود رہتے اس سے قالو یا قالا یا مریم و انہا لکی حادہ میری بچی مریم یہ بغیر موسم کے پھل کدھر سے آ رہے ہیں اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مرد ولی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے ہم مانتے ہیں ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے لیکن یہ اس کا اختیاری فیل نہیں ہوتا کہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے وہ تو جادوگر ہوتا ہے جب چاہے اپنا جادو دکھا دے لیکن ہمیشہ جب ولی چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعہ سے اس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہر ہوتا ہے یہ ہمارا ولیوں کی کرامت کے بارے میں عقیدہ ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے ولیہ اور مرد بھی ہو سکتا ہے ولیہ یہی وہ مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی نہیں ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے پیدا ہوئے ہیں صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ چار عورتیں کامل الیمان گزری ہیں کامل درجے کی گزری ہیں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آسیہ فیرون کی بیوی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت خدیجت القبرہ حضرت عائشہ چار عورتیں کامل الیمان گزری ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کہی جا رہے ہیں وَيُعَلِّمُوا الْكِتَابَ وَالْحِقْبَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کونسی کتاب دی گئی انجیل تورات کن کو دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور انجیل خصوصی طور پر کتاب کی شکل میں دی گئی تورات کا بھی علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وَرَسُولَ الْإِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلُ وہ بَنِي إِسْرَائِيلُ کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لئے آئے تھے وَرَسُولَ الْإِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلُ لہذا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں عیسائیت کو پھیلائیں یہ خود عیسائیت کے مزاد کے خلاف ہے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بَنِي إِسْرَائِيلُ کی طرف بھیڑے گئے تھے پوری دنیا کے لئے ان کی تعلیم نہیں تھی قرآن حکم بولتا ہے وَرَسُولَ الْإِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بَنِي إِسْرَائِيلُ کے لئے رسول بنا کر بھیڑے گئے اس کے بعد ایک شبہ کو رفع کیا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شبہ نہ گزرے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے یا اللہ کے بیٹے ہو گئے ان سے زیادہ عجیب پیدائش تو آدم کی ہے وہاں تو کم سے کم یہاں ماں ہے وہاں تو مار باپ دونوں نہیں ہیں اِنَّ مَثَلَىٰ عِسَىٰ إِنَّا اللَّهِ كَمَثَلِي آدَم اچھا ایک نکتہ یہاں مجھے اور معلوم ہوا بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے آسمان پر نا آسمان پر پیدا ہوئے اور پھر جنت میں ڈالے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو زمین پر ہوئے لیکن آسمان پر اٹھا لئے گئے دیکھو دونوں میں مماثلت ہے ایک اوپر تھا اوپر سے نیچے آیا اور ایک نیچے تھا نیچے سے اوپر گیا برابر ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ نیچے بھیجا ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا اب موت دینے کے لئے دوبارہ پھر دنیا میں بھیجے گا مریں گے اور پھر ان کی قبر بنے گی اور اس کے بعد پھر سور پھوکا جائے گا تو اٹھائے جائیں گے یہ مماثلت بڑی عجیب ہے جو میرے مطالعے میں آئی اِنَّمَا سَلَعِسَ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِيَ آدَمْ خَلَقَهُمْ مِنْ تُرَابِنْ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہ بھی کلمِ کُن سے پیدا ہوئے کہ کلمِ کُن سے پیدا ہوئے ایک معاشرتی نکتہ حضرتِ مریم کی پیدائش کی تعلق سے کہ جب یہ پیدا ہوئیں تو قرآن دازی کی گئی کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا کوئی کہتا تھا میں اس کی کفالت کروں گا تو اِذْيُنْ قُونَ اَقْلَامَهُمْ جب وہ کلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لئے اس کا مطلب ہے کچھ اچھے کام کے لئے قرآن دازی کی جا سکتی ہے اب بہت سارے لڑکے پاس ہو گئے امتحان میں اب دو کوئی نام دے رہا ہے تو قرآن دازی کدھر یہ دو کوئی نام دے دیا جائے جس کا نام قرآن میں نکل آئے تو اچھے کام کے لئے قرآن دازی کا جواز ہے ایک بات اور وَسَمَّئِتُهَا مَرِيَمْ اللہ تبارک پالا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نام جو ہے پیدائش سے پہلے بھی سوچ لیا جا سکتا ہے کہ میں یہ رکھوں گی میں یہ رکھوں گا لیکن حقیقہ کب کریں گے آپ ساتھویں دن نام چاہے پہلے رکھ لیں ساتھویں دن سے پہلے چاہے ساتھویں دن کے بعد نام کبھی بھی رکھ لیں آپ یا ابھی پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی نام سوچ لیجیے آپ رکھ لیجیے تو نام پیدای سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو پیدا ہونے کے بعد ساتھ دن سے پہلے بھی رکھ سکتے ہو ساتھویں دن کے بعد بھی رکھ سکتے ہو لیکن حقیقہ کب کرو گئے ساتھیں دن ہی حقیقہ ہوگا اچھا حقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے حقیقے میں اور قربانی کے جانور میں فرق نہیں ہے ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے قربانی میں تو بغیر دانت کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا لیکن اس میں دانتہ ضروری نہیں ہے سال بھر کا ہو یا دکھے کہ یہ بکری ہے یا بکرا ہے ایک دم بچہ بھی نہ ہو اسے حقیقہ کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے اچھا حقیقہ کیسے کریں گے عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازبحو علی اسمہ فقولو اللہم لکا وعلیک حادہی عقیقت فلان رواہ عبد الرزاق فی المصنف و رواہ البحقی و رواہ ابو یالہ بحقی میں بھی ہے ابو یالہ میں بھی ہے اور عبد الرزاق مصنف کے اندر بھی لائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرو اس کے نام پہ تو ایسے کرو جانور کو لٹائے اور پڑھے بسم اللہ اللہم لکا وعلیک اے اللہ یہ تیرا ایمال ہے اور تیرے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ اللہم لکا وعلیکا حادہی عقیقتو اسلم حادہی عقیقتو خالد حادہی عقیقتو خلیل یعنی نام عقیقتو لے کر کے عقیقتو پڑھ کر کے آگے اس کا نام لے لیا جائے یہ طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہے یہ ہے عقیقہ کا طریقہ نام کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عقیقہ ساتھوے دن کیا جائے اور عقیقہ کا طریقہ یہ بتایا گیا بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب بخشنے کے لائق دیکھے گا تو اس سے بات کرے گا دیکھے گا اور پھر اس کو پاک کرے گا یہ کیا ہے بہت سارے گنہگار ہوں گے اگر اللہ نے چاہا کہ ان کو بخش دینا ہے تو بات کرنے کے لئے راضی ہو جائے گا چلو بات کرو اور اللہ جس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندہ عذر و معذرت کرے گا باریت اللہ بہت گناہ ہو گیا بہت غلطی کیا میں نے میں مانتا ہوں بہت غلطی ہو اللہ بات کرنے پر راضی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر ہو جائے گی اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو کتنا بدنصیب انسان ہوگا وہ وہ گنہگار بڑا خوش نصیب کہ اللہ اس سے بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ بندہ عذر و معذرت تو کر سکے اور جس سے بات ہی کرنے پر راضی نہ ہو ڈائریکٹ اس کے لئے جہنم ہے اور بات کرنے پر راضی ہو جائے تو بندے کو خوش ہو جانا چاہے کہ اب اللہ مہربان ہو جائے گا اچھا بات کرنے کے بعد پھر پردہ ہٹا کر کے اس کے اوپر نظر رحمت کرے گا دیکھے گا اس اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا پہلا مرحلہ ہوگا کلام کا بات کرے گا دوسرا مرحلہ ہوگا پردہ ہٹا کر کے اس کو دیکھے گا اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورانی غسل دیا جائے زکیم اسے غسل دیا جائے اس لئے کہ اب جنت میں جانے کے لئے بلکل پاک صاف ہونا ضروری ہے اسے ایک ہاؤس کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر دارو اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نکتہ اس آیت کریمہ سے میں نکال لاؤں اہدِ الست کے اندر جب ہم تمام کو چیوٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تعالیٰ استو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم لوگوں نے کہا بھلا آپ ہمارے رب ہیں وہی تمام انبیاء کرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے سب سے آخر میں کون سے نبی آئے جرابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور اللہ نے سب سے اہد لے لیا تھا قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لہذا تمام انبیاء اکرام کے اوپر لازمی تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ علیہ لازمی قرار پایا یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقات فرمائے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہ میں پڑھے گئے شوطے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے شوطے پہلے پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو جگہ ایسے ایڈجسٹ رہنا آگے پیچھے جو ہے آگے پیش خدمت ہے مجھے آگے پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو پیش خدمت ہے پارے کی ابتدہ میں یہ فرمایا گیا لن تنالو البر حتی تنفقو بما تحبون تم بر کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو بر کسے کہتے ہیں بر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کامل ادائیگی اب مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے اسی لفظ بر سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے بار بار کہتے ہیں اس لڑکے کو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو یعنی اپنے والدین کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہو اور اسی مادے سے ایک صفت اللہ کی ہے بر اللہ کی ایک صفت ہے بر وہ بر ہے یعنی جو شخص اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو کامل بدلاتا فرمائے گا اس وجہ سے وہ بر ہے اور کامل بدلہ کیا ہے جنت لہذا یہ بر کا ترجمہ یعنی اس کا لازمی مانا جنت بھی لیا جا سکتا ہے یعنی اب یوں ترجمہ ہو سکتا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو در حقیقت یہاں یہودیوں کے اوپر چوٹ کی گئی ہے تاریز کی گئی ہے یہودیوں کے ہاں بھی دینداری تھی لیکن وہ دینداری رسمی تھی اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہوتی ہی رہتے ہیں لیکن جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا رسمی دیندار کہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے وہ لوگ جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس حقیقی دینداری ہوتی ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں گویا انفاقِ مالِ محبوب فی سبیل اللہ کو ایک میار اور قسوٹی بنا دیا گیا رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کو پرکنے کے لئے کہ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے تو حقیقی دیندار ہے اور جو شخص اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے وہ رسمی دیندار ہے چونکہ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے ایک دھیلہ جیب سے نکال کر کہ اللہ کی راہ میں دینا ان کے لئے پہاڑ گزرتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ میار قائم کر کے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا چورہے کے اوپر کھول دیا پھوڑ دیا اور یہ حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آگئی کہ ان کی دینداری محض رسمی دینداری ہے حقیقی دینداری ان کے اندر نہیں ہے لہذا اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو بخاری اور مسند احمد میں ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ جب یہ آیت کریم اوتری لن ترالو بر رہتتا تنفقو مماتو حبونتو حضرت ابو طلحہ انساری بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروہا ہے میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں پورا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا مالن رابح مالن رابح ہری یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے بڑا نفع بخش مال ہے زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلنا مالن رابح ہری یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے اس کا مطلب اس باغ کی قیمت اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رہی ہوگی کہا کہ اللہ کے رسول اب میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اس کا صحیح مصرف کیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تمہارے جو عائزہ اور اقربہ غریب ہیں انہیں یہ باغ دے دو لہذا انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں اور اپنے امزادوں میں جاچازاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیا جا رہے ہیں ان کے دو شبہات کا رد کیا جا رہا ہے کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل اور اس کے بعد ان اول بیت اضیع لنناس للذی ببکت مبارک وہدل لعالمین فی آیات بجنات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمین وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ ومن کفرفہ ان اللہ غنی جنعی لعالمین ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیئے ہیں پہلا سوال یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں دین ابراہیمی کا متبع ہوں اس کی بات تو جھوٹی ہے اس لیے کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا یہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز بتاتا ہے پھر یہ ملت ابراہیم کا متبع کیسے ہوا اس کا مطلب یہ جھوٹا نبی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا یہودیوں کا یہ کہنا کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ افترال اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باندنا ہے اللہ پر بہتان باندنا ہے اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ فاتو بتو راتی فتلوا ان گنم صادقین تورات لاؤ اور پڑھ کر سواؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ارقن نسا کی بیماری ہو گئی تھی یہ ترمیزی کی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ترمیزی کی روایت مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارقن نسا کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی تھی جا انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اوٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اوٹ کا گوشت حرام تھا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیواری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اوٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا اور مسلط احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اوٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اوٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور ان کی اتباہ میں ان کی آل اولاد نے اوٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا چھوڑ دینا ترک کر دینا الگ بات ہے اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے تو یہ کہنا یہ اہودیوں کا کہ اوٹ کا گوشت حرام تھا یہ افترعالاللہ اللہ تبارک و تعالی پر بہتاں مادنہ ہے یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے دلیل ہے کیا بات دوسرا اعتراض یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سارے نبیوں کا قبلہ یہ بیت المقدس تھا تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہا ہوا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتا ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کیا جواب دیا ارے جھوٹو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روح زمین پر کہاں بنی مکہ میں کس نے تعمیر کی حضرت ابراہیم میں تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبع نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے جو مسجد خود حضرت ابراہیم نے بنائی تھی تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبع ہوا اس کا پیرو ہوا اس کی دلیلیں دی گئی کہ سب سے پہلے روح زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا مکہ کا پہلا نام بکہ تھا قرآن حکم نے وہی لفظ استعمال فرمایا لَلَّذِي بِبَكَّتَا اور پھر مکہ کے اور خانِ کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے مبارکا برکتوں کا سرچشمہ اللہ اکبر آج پوری دنیا خانِ کعبہ مکہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے اور برکتیں کیسی آج پوری دنیا محتاج ہے پیٹرول بند ہو جائے پوری دنیا کے کاروبارٹ ٹھپڑ جائیں پیٹرول سے آگے اب تو نجانے کیسی کیسی گیسیں نکل نہیں ہیں پہاڑوں کے اندر بے شمار خزانے مدفون ہیں بے شمار خزانے نکل نہیں تو یہ مبارکا برکت والی جگہ ہے یہ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت اس لیے کی یہی سنٹر تھا یہی چراغ ہدایت کا آیا اور یہی سے پوری دنیا کے اندر روشنی برابر برابر تقسیم ہوئی وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر اسی سنٹر سے پھیلی مکہ سے تو مبارکاً وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ فِي آیَا تُمْ بَيِّنَاتِ اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں ایک نشانی تو یہ اس کی طرف جس نے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اللہ نے اس کی آنکھیں نکال لی یہ کتنی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پیدائش تھے کچھ ہی عرصہ پہلے ابراہ نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ابھی وادی محصر میں پہنچا ہی تھا خانِ کعبہ کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ معمولی چوریوں کے ذریعے تباہ برباد کر دیا بہت بڑی نشانی ہے جو اس گھر سے متعلق اور وہی مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر چڑھ کر کے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور اس میں بھی ایک نشانی ہے واضح نشانی کہ اس پتھر کے اوپر پتھر کے اوپر آپ کے تلوے کی نشانات اور پیروں کی ہنگلیوں کی نشانات یہ آیا تم بینات مقامِ ابراہیم اور آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آمین بنا دیا جو اس کے اندر داخل ہو گیا اسے امان مل گئی ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھتا تھا ایک آدمی اپنے جانی دشمن کو اس میں دیکھتا لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا کوئی گزند نہ پہنچاتا اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے امن بنا دیا اور فرمائے ایک گھر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جائے حج کے لئے زادے راہ ہو حج کے لئے پیسہ ہو تو اس کے اوپر حج کا نفرد قرار دے دیا گیا وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَئِ رَحِ سَبِيْلَا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيُّنَا لِلْعَالَمِينَ اور آدمی نصاب کا مالک ہوتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو درحقیقت وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے صاحبیں نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر نہ دیکھنا بڑا عجیب و غریب گھر ہے اللہ میں جب بھی دیکھتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا اور میں نے کئی نماز بلکل کعبہ سامنے ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے سے میں نے نمازیں رہا ہے کعبہ ہمیشہ میرے سامنے رہا ہے بس اس کی مرضی اس کا ارادہ لوگ لاکھوں روپیہ خرج کر کے وہاں جاتے ہیں فری میں گیا فری میں آگیا شاید یہ قرآن حکیم کی برکت ہے اس کی کتاب سے منصوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا لیا کہ جو کچھ میرے اس کلام میں ہے جو کچھ میری اس کتاب میں ہے تو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیں بدر کہاں ہے فریشتے کیسے اترے تھے وہ کواں کدھر ہے وہ خر اخر ساری چیزیں آ کر دیکھ لیں یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال اور پیدا ہوا کہ سارے مسلمان کعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں گویا کعبے کی پوجہ کر رہے ہیں اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے اِنَّ اَوَّلَ بَعِتِيُونَ یہ گھر ہے جو بنایا گیا یہ اللہ نہیں ہے یہ گھر ہے ہم اس امارت کو کیا بولتے ہیں اللہ نہیں بیت اللہ بولتے ہیں گھر بولتے ہیں ہم اس کو اللہ مانتے ہی نہیں بیت اللہ ہم مانتے ہیں تو اس کی عبادت کیسے ہوئی اور جہاں تک بات ہے سارے مسلمانوں کا اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا وہ تو مسلمانوں کی وحدت کا ایک مظاہرہ ہے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے بلکہ ہم اس گھر کو معبود نہیں مانتے بلکہ اپنے معبود کا گھر مانتے تو وہ معبود کہاں ہوا وہ تو ہمارے معبود کا گھر ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حجرِ اسود کی پوجہ کرتے ہیں پتھر ہے جو تالہ جواب اس کا یہ ہے حجرِ اسود کی ہم پوجہ نہیں کرتے بلکہ بلکہ حجرِ اسود کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ تو نقصان پہنچانے والا ہے نہ نفع پہنچانے والا ہے اور عبادت کسی کی کی جاتی ہے تو کس مقصد کے تحق نفع پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے دیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ باباؤں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو باطل معبودہ ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اس پتھر کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ نافع اردار رہے اور یہ بخاری شریف کی روایت سے واقع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجرِ اسود کو بوسا دیا اور زارو خطار رونے لگے اور کہنے لگے اے پتھر اے حجرِ اسود میں اچھی طرح جانتا ہوں انک حجرن کہ تُو فقط ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تذر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ عمود کہا ہوا کسی کی پوجہ کی جاتی ہے تو کائے کے لئے کہ وہ نفع دے گا اور نقصان پہنچائے گا اور اس پتھر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں دوسرے ہم اس کو سجدہ کہا کرتے اس کے سامنے رکو کہا کرتے صرف چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں تو چومنا پوجھنا توڑیے kissing is not worshipping kissing is not worshipping بوسہ دینا پوجھنا نہیں ہے بوسہ دینا یا بوسہ لینا یہ عبادت نہیں ہے اس لئے کہ آدمی اپنے بچے کو بوسہ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بچے کی پوجہ کر رہا ہے قطع نہیں تو ہم صرف اور صرف اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینا یہ عبادت نہیں ہے یہ اچھی طرح یاد رکھئے بچے کو بوسہ دے تو بچے کی عبادت کر رہا ہے ماں باپ اگر بچے کو بوسہ دے تو ماں باپ بچے کی عبادت کر رہا ہے لہذا یہ اعتراض بھی بلکل لغم ہے اس کے بعد اتحاد کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سارے لوگ اگر پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں تو اتحاد ہو جائیں بتایا اتحاد کی تین بنیادیں اتق اللہ حق تقاتی اللہ کا تقوی جیسا کی اس کے تقوی کا حق ہے ایک بات یاد رکھئے ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کو سمجھاتا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقویٰ والے ہیں لیکن ایسے مواقع پر جب ان کے مفادات میں جروح ہو رہے ہوں تو سارا تقویٰ دھرا رہ جاتا ہے بیٹی کی شادی ہو بیٹے کی شادی ہو آپ دیکھئے بڑے بڑے متقیوں کا تقویٰ دھرا رہ جاتا ہے پوچھا جاتا ہے حضرت آپ مسلمان ہیں یا آپ جہیز لے رہے ہیں اور شادی میں اتنا خرچ کر رہے ہیں حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے بہترین شادی ہوئے جس میں خرچہ کم ہو نبی نے تو یہ بتایا اور شادیوں کو اتنا آسان کرو کہ زینہ مشکل ہو جائے تم نے تو شادیوں کو مشکل بنا کر کے زینہ کو عام کر دیا ہے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تو اور اللہ حیدر آباد والوں کو اوپر رحم فرمائے یہ بھلا ان کے درمیان بہت ہی بری طریقے سے موجود ہے اور اس وبا کے اندر وہ بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو قرض لینا اس کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ تین لاکھ روپیہ چار لاکھ روپیہ کھانے میں اسے خرچ کرنا ہے نا اور اس کے علاوہ جو جہز کی لسٹ آئی وہ بھی تو دینا ہے اب زندگی بھر سود دیتے رہو لیتے رہو سود کھاتے رہو بتائیے اس قوم کا کیا ہوگا جو سود کے لیندین میں ملووس ہو جائے عذاب الہی کا مورد نہیں بنے گی تو کیا ہوگا ہمارے اوپر جو یہ آفتیں نا خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم دوسروں کو ملامت نہ کریں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف اور اقتان نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ مسئبتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں یہ آفتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو مسئبت بھی تمہارے اوپر آ رہی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے دوسروں کو ملامت نہ کرو فلا آدمی کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے فلا ہمیں مٹانے کے چکر میں قطان نہیں تم نے اپنے مٹانے کا سامان خود کا رکھا ہے تم تو جس ڈال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اسی ڈال کو کٹ رہے ہو اور الزام دوسروں کیسے ڈال لے ہو یہ عجیب مزہ کا خیز بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے اللہ سے ڈرنا ایک ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اتقاللہ حق کا تو کاتی ہے حق کا تو کاتی ہی کیا ہے بہت سارے لوگ تقوی کے دعوے دار ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹنے والی ہے ناک نہ کٹے قرآن و سنت کے تقاضے پامال ہو جائیں یہاں تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے حق کا تو کاتی ہی کیا ہے اتقاللہ کے ساتھ ناک کٹ جائے مگر قرآن و سنت کے تقاضے پامال نہ ہوں یہ ہے تمہارے مفادات کے اوپر ضرب پر رہی ہو تمہارے مفادات مجروح ہو رہے ہیں تمہارے نقصان ہو رہا ہو تمہاری ناک کٹ رہی ہو لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہوں لیکن تم یہ کہو کہ قطان نہیں قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا چاہے میری ناک کٹ جائے چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں لوگ چاہے مجھے سوسائیٹی سے نکال دیں بائیکارٹ کر دیں لیکن میں قطان قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہوں یہ ہے اتقاللہ حق کا تو کاتی ہی ایک عجیب بات فرمائی جا رہی آگے وہ سننے جیسے آج لے جاؤ کیا ترجمہ پہلے کرتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ حق کا تو کاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اسلام کے اوپر مرنا کہ میری موت اسلام کے اوپر ہو یہ اپنے اختیار میں ہے جواب دو اسلام کے اوپر مرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے پھر اسلام کے اوپر مرنے کی توفیق کون دیتا ہے تب آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے اللہ اللہ توفیق دے